الحمدللہ والسلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ پیارے بہائیو اور دین بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذو الہجہ کے پہلے دستن اشرے ذو الہجہ سال کے سارے دنوں میں علل اطلاق سب سے افضل اور سب سے عظیم دن ہیں جن میں نیک عامال اللہ تعالی کو اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دست دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال لے کر نکلا اور شہادت پا لیا اللہ پاک نے ان دست دنوں کی عظمت کی اپنی کتاب میں قسمیں کھائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن اعظم الایام دنوں میں سب سے عظیم دن احب الاللہ دست دنوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیاری ہیں ان الفاظ کے ساتھ تھے ان دست دنوں کی فضیلت بیان کی ہے یہاں تک کہ علماء کے بیچ یہ مسئلہ بعث اختلاف ہوا کہ آیا رمضان کے آخری دست دن افضل ہیں یا دلہجہ کے پہلے دست دن اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ رمضان کا پہلا اشرا افضل ہے دوسرا اشرا افضل ہے یا دلہجہ کا پہلا اشرا بلکہ اختلاف اس بات میں ہوا کہ رمضان کے آخری دست دن افضل ہیں یا دلہجہ کے پہلے دست دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رمضان کے آخری دست دنوں کی راتیں افضل ہیں اور ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کے دن افضل ہوں گے اس سے ہم اندادہ لگا سکتے ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی کتنی قیمت ہے ہمیں چاہیے کہ ان دس دنوں میں روزیں رکھیں زیادہ سے زیادہ نوافل کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کا احتمام کریں خیرات کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں لیکن افسوس کہ اشرہ دلحجہ سے ہم خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں صحیح شعور پیدا کریں عملی بیداری لہنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے ایک دوسرے کو ان دس دنوں کی خاص اہمیت بتائی جائے اور اپنے گھر میں ایمانی ماحول بنایا جائے تاکہ ان دس دنوں سے صحیح معنوں میں ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلیہ وصحبہ اجمائی